موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک آپ لوگ سن رہے ہیں تیمور احمد کو قیامت کے نشانیوں کے بارے میں ہم نے بات کرنا چروع کی تھی اسی سے مطالق ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں ہے یعنی اس بارے میں مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے رہی ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب تم دیکھو ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بن گئے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے آپس میں امارتوں پہ فخر کر رہے ہیں آپس میں لمبی لمبی مارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نشانیوں کا ذکر کیا پہلی نشانی کیا کہ جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے یعنی اولاد ایسی ہوگی کہ جو اپنی ماں سے اس طریقے سے بیہیف کرے گی کہ جیسے وہ اولاد اپنی ماں کے اوپر ایک مالکہ کے طور پہ ہیں اور یہاں پر اس طرح لگتا ہے کہ جیسے بیٹی کے بارے میں بات کی گئے لیکن یہ بات بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے ہے کہ اولاد اس قسم کی ہو جائے گی کہ وہ اپنی والدہ یا اپنے والدین کے ساتھ ایسا بیہیوئر رکھے گی کہ جیسے کوئی ایک مالک اپنی لونڈی کے ساتھ بیہیف کرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو آج یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک وقت تھا کہ جب ماں باپ کی عزت ماں باپ کا احترام ماں باپ کی بات کی ویلیو ماں باپ کا ایک روب ماں باپ کے بارے میں ایک احترام کا جذبہ اور ایک ایسی فکر ہونا کہ کسی وجہ سے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہ ہمارے ماں باپ کو بری لگے یا ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں اس بارے میں بہت احتیاط ہوا کرتی تھی چاہے لوگوں کے پاس دنیاوی علم نہیں تھا چاہے لوگوں کے پاس دین کا علم بھی نہیں تھا لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں ہماری تہذیب میں یہ چیز تھی کہ اپنے سے بڑے اور بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ احترام سے رہنا ہے لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی انسان نے بہت ترقی کی دنیاوی علم زیادہ زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ٹیکنالوجی آنا شروع ہو گی لوگوں کے اندر دنیاوی طور پر شعور بڑھتا چلا گیا لوگوں کے اندر اویرنیس بڑھتی چلی گی انفرمیشن کی اویلیبیلیٹی بہت زیادہ ہو گی تو جون جون ہم نے سو کال ترقی کی اس ترقی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے گھروں میں موبائل تو آگے ہمارے گھروں میں سمارٹ ٹی ویز بھی آگے ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آگی ہمارے گھروں میں لیٹس وائ فائی کنیکشنز آگے یہ سب چیزیں ہمارے پاس آگی ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز آگے ہمارے پاس اچھے انجینئرز آگے ہمارے پاس اچھے میڈیکل کی فیلڈ کے یا فائننس کی فیلڈ کے یا سیلز کی فیلڈ کے یا مارکٹنگ کی فیلڈ کے لوگ تو آگے لیکن ہم لوگوں نے اچھی اولاد پروڈیوس کرنا بند کر دی وہ اولاد جو ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو وہ اولاد جس کے اندر یہ احساس ہو کہ جب میں نے اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے اس صورت میں بھی مجھے اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنے تو یہ وہ تربیت تھی جو والدین کی بھی ذمہ داری تھی والدین نے اپنی رسپونسیبلیٹی جس طرح سے پوری کرنی چاہیے تھی جب انہوں نے نہیں کی تو اب اس کا اندرزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ جن کو یہ بھی خیال نہیں ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے بات کیسے کرنی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا بھی ہے ویر رکھنا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ ڈراماز میں دیکھتے ہیں جو کچھ وہ موویز میں دیکھتے ہیں جو کچھ وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو چیز سمجھتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک غلط رویہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد کیا ہے وہ نافرمان ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کو اس چیز کے بارے میں اگر وہ یہ سمجھے کہ ہماری پروپر تربیت نہیں ہوئی تو اولاد کی جو ہے جان خلاصی ہو جائے گا اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا ان سے پوچھا جائے گا والدین کی نافرمانی کے بارے میں اولاد سے پوچھا جائے گا لیکن ماں باپ کی بھی رسپونسیبیلٹی تھی کہ ماں باپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا تو بارال یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اولاد ایسی ہوگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا بیہیوئر کرے گی جیسے ایک مالک یا مالکہ اپنی لونڈی کے ساتھ کرتی ہے دوسری چیز کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ننگے بدن ننگے پاؤں والے لوگ لوگوں کے سردار بن جائیں گے یہ چیز بھی بہت کومن ہے کسی بھی جگہ پہ سردار بننا یا لیڈر بننا چاہے وہ کسی گھر کے اندر ہو چاہے وہ کسی کمیونٹی کے اندر ہو چاہے وہ کسی گاؤں کے اندر ہو چاہے وہ کسی شہر کا ہو یا چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو سردار بننے کے لیے یا لیڈر بننے کے لیے کچھ خاص سکل سیٹ چاہیے ہوتے ہیں انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کے پاس ایک شعور ہونا چاہیے انسان کا کوئی ویجن ہونا چاہیے انسان ایک certain background سے ہو کہ جو اس قابل ہو کہ وہ سردار بنے تاکہ وہ ان کو اس طریقے سے لے کے چل سکے جو جو اس کی responsibility سے ان کو سمجھتا بھی ہو اور ان responsibilities کو پورا بھی کر سکے لیکن ہوا کیا کہ چند لوگ ایسے کہ جو پیشے چلے جائے ان کی اگر history اٹھا کے دیکھی جائے تو نہ ان کے پاؤں میں چپل تھی نہ ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے تھا نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا لیکن بس اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی قدرت سے کوئی ایسی situation create کی جس کے وجہ سنکے بس کیا ہوا کہ بہت دا مال آ گیا اب مال آنے کی وجہ سے علم تو آیا نہیں شعور آیا نہیں experience آیا نہیں لیکن اس مال کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے اوپر حاوی ہو گئے اور اب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی چیز دیکھا جائے تو اب ہماری دنیا میں بہت سے ایسی ایسی example جہاں پر میں نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ rule کر رہے ہیں ایسے لوگ lead کر رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ وہ deserve نہیں کرتے لیکن وہ کیا ہے کہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں اور ان کے اگر background دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ کچھ عرصہ پہلے تک ننگے پاؤں ننگے بدن تھے یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں تو دوسری چیز یہ ہوگی تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم دیکھو بکریوں کے چرواہے بکریوں چرانے والے لمبی لمبی امارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے یہ وہ چیز ہے جو آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بتا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے چودہ سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ہمیں اس اس ماحول کی اس situation کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی دیر کے لئے آپ اگر imagine کریں کہ اس وقت مکہ میں کیا تھا اور مدینہ میں کیا تھا مکہ اور مدینہ میں تو بڑی بڑی امارتوں کا concept تھا ہی نہیں بل بلکہ ایون باہر بھی نکل جائیں رومان امپائرز ان جگہوں پہ بھی دیکھ لیں تو امارتیں جو تھی وہ horizontally تو شاید بہت بڑی بڑی تھی لیکن vertically جنہیں ہم sky rise buildings کہتے ہیں وہ اس وقت کوئی concept نہیں تھا اور عرب کے اندر اس چیز کا آنا وہ کوئی انسان اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب میں یا اس area میں جو اس قسم کی امارتیں بنیں گی یا اس قسم کے competitions ہوں گے تھوڑی سی آپ کو history بتا رہتا ہوں جو بڑی buildings بننا شروع ہی 1901 میں جو یو ایس کے اندر پہلی building بنی Philadelphia center کے نام سے جو کہ اس وقت یہ سب سے بڑی building تھی اور بہت سی اور buildings ہے لیکن میں صرف آپ سے چند buildings کے بارے میں بات کروں گا اس کے بعد 1902 میں ایک اور building بنی جس کا نام singer building تھا وہ بھی امریکہ کے اندر بنی پھر اس کے بعد 1971 میں world trade center بنا وہ بھی امریکہ کے اندر تھا یہ سب کہاں پہ ہیں یو ایس کے اندر بڑی بڑی building بن رہی ہیں پہلی دفعہ جو کسی مسلم country میں جو سب سے انچی building بنی جو دنیا کی سب سے بڑی building تھی اس وقت کی وہ تھی ملیشیا میں پیٹروناز towers کے نام سے 1998 میں پھر 2010 میں اس کا ریکارڈ توڑا برج خلیفہ نے دوبئی میں بنی برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے انچی building ہے tallest building of the world آج تک وہ building دنیا کی سب سے انچی building ہے اسی کے competition میں سعودی نے ایک project announce کیا جدہ towers کے نام سے اور جدہ tower ہیں اس کی height جو ہے وہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے اور اس کی ابھی completion ہوئی نہیں اس کی ابھی جو ہے وہ construction چل رہی ہے اس کے مقابلے میں ابھی یہ building complete ہوئی نہیں دوبئی نے ایک اور building announce کر دی ہے دوبئی creek towers کے نام سے جس کی height جدہ tower سے بھی زیادہ ہوگی اور یہ دونوں project سے بھی complete نہیں ہیں ایک expected 2021 میں complete ہوگا اور دوسرا شیئر 2022 میں complete ہوگا لیکن یہ دونوں towers جو ہیں کیا ہیں ایک دوسرے کے competition میں اوپر ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ علاقہ ہے یا وہ area ہے جہاں پر اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کچھ عرصہ پہلے تک کئی سال پہلے تک لوگوں کے پاس اپنے معاش کے لیے بھی چیزیں نہیں تھی کہ اپنا ذریعہ معاش یا وہ کس طریقے سے کرنا ہے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے کچھ وسائل دی جس کے ویسے آج کیا اور ہے کہ یہ competition چل رہا ہے اور چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جب تم دیکھو کہ جو بکریوں کے چروائے ہیں وہ لمبی لمبی امارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں یا لمبی لمبی امارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو یہ نشانی بھی آج جو ہے وہ complete ہو گئی ہے آج اس وقت دیکھا ہے تو یہ سب buildingز کا completion چل رہا ہے تو یہ تین نشانی ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ بھی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی خیر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ